بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد عالی و عطرتہ بیاد کل معلوم اللہ کم جز اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہو اہلو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبہ آج کے یہ جو لیکسر بڑا اہم ہے ان تمام سٹرونٹس کے لیے اس پیسے جو آئی ایس بی کے لیے اور انیشل کے انٹریو کے لیے پیر ہو رہے ہیں ٹاپک ہمارا بڑا سمپلس ہے اور ٹاپک ہے ڈریسنگ کہ کون سی ڈریسنگ پہنے کے آپ نے جانے انٹریو کے لیے چاہے آپ سی ایس ایس کا انٹریو دے رہے ہیں پی سی ایس کا دے رہے ہیں پولیس کا دے رہے ہیں اے ایس ایو دے رہے ہیں ڈریسنگ بڑا میٹر کرتی ہے ڈریسنگ سے آپ کی شخصیت جرکتی ہے ڈریسنگ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی شخصیت کیسی ہے زائی طور پر آپ ڈریس پہنے چلتے ہیں جیسے ڈریس پہنا ہوگا آپ کی شخصیت کی اقاسی کرے گا اگر ڈریس اب نہیں ہے آپ صحیح پراپر ڈریس نہیں پہنا تو یہ پھر آپ کے سیلیکشن کے خلاف ہو سکتے ہیں آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں اتنی زیادہ آپ لوگوں نے منت کی ہو کتنی منت کر رہے ہیں فیزیکل آپ ٹرننگ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اکیڈمک پڑھ رہے ہو ساری محنت غارے چلی جائے گی آپ نے اگر چھوٹی سی کوتہ ہی کی ڈریسنگ کے حوالے سے یا کنجوسی کی پیرنٹس نے کیونکہ آپ تو نہیں کمارے ہیں یہ تو آپ کے پیرنٹس کمارے ہیں تو یہ پیرنٹس کے لیے میسیج ہے کہ بچوں کو اچھے ڈریس لے کے دیں ایک میسیج پیرنٹس کے لیے یہ ہے میرا دوسرا تمام پیرنٹس میں ہاتھ جوڑ کی گزارش کرتا ہوں جتنے پیرنٹس ہیں کہ اپنے بچوں پہ بلا وجہ سختی مت کریں ہمارے قبل اطرام میں آپ لوگ سارے جتنے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں پہ بلا وجہ سختی نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگر بیٹا ایک کمیاب انسان بنے سیکسیسفل بن جائے انسان بلا وجہ سختی نہ کریں بات پر موازنے کرتے ہیں کوئی کزن اس کا اگر میجر ہے ایس سو ہے اے ڈی سی ہے کسی کے ساتھ اب یہ بارہ سال کا بچہ ہے اور اس کے حوالے دینا کہ وہ دیکھو اے ڈی سی بن گئے وہ تو میجر ہے ابھی بارہ سال اس کے ایج ہے تو ابھی اس پہ اتنی سختی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ تو کتنے مرائل سے گزر ہوگا کتنے اس نے پاپڑ بیلے ہوں گے تب جا کے ایس سو لگیا یا افسر بنیں اب اس کے ایج کتنی ہے اس لئے بلا وجہ آپ نے بچوں پہ سختی نہ کریں یہ میری گزارش ہے تمام پیرنٹس کے سے اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بچوں پہ ٹرسٹ کریں ٹرسٹ کریں اگر اس کا ایک ٹیچر کا ایک جملہ یا والد یا والدہ کا ایک جملہ اس کا فیوچر یا تو بنا کر رکھ دیتے ہیں یا اس کا فیوچر تباہ کر کر رکھ دیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں تو یہ تمام پیرنٹس کے گزارش ہے ٹھیک ہے انسان ہیں زندگی میں ناکامی آتی ہیں باہر بچے ناکامیوں کے ساتھ ہی کمیابی ہے نا ایک جگہ ناکامیوں پھر ناکامی ناکامی آخر کار تو کمیابی کا سفر ہے ناکامی آخر سفر ہے کس کا کمیابی کا سفر ہے ناکامیوں کے بعد ہی کمیابی ملتی ہے ایک دام تو کوئی پرائمیسٹر نہیں بن جاتا ایک دام تو کوئی چیف فارمیسٹ آف نہیں بن جاتا نہ ایک دام کیپٹن بن سکتے کتنے اس نے پاپٹ بھیلے ہوں گے تب جا کے اس کی سیلیکشن ہوئی ہوگی پھر ٹریننگ ہے پھر رگڑیں ہیں سب ٹریننگ کا حصہ ہے تو اس لئے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹرس دیں اور ان کو ڈسکریج نہ کریں ڈسکریج کرنے والے پیرنٹس جو ہیں وہ پھر صحیح معنوں میں اور بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں نہ ڈانٹے بچوں کو غصہ کرنے سے ڈانٹنے سے شخصی یہ نہیں تو کہ آپ سمار رہے ہیں کہ شخص کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کل وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا بدتمیز ہو جائے گا بدتمیز ہی ہمارے پیرنٹس سکھاتے ہیں پھر اس لئے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور پھر یہ بھی سکھائیں کہ بڑے کی کیا عزت ہے چھوٹے کی کیا عزت ہے یہ بہت ضروری یہ میٹر ہیں اور پھر سب سے زیادہ رسپیکٹ والدین کے بعد کس کی رسپیکٹ ہوتی ہے ٹیچر کی وجہ اس کی کیا ہے ٹیچر جوہاں یہ روحانی والدین ہیں ایسا ہے کہ ان اس کے ایک وقار ہے ایک عزمت ہے ایک عزت ہے ایک شعبہ ہے ایسا پیغمبری شعبہ ہے یہ اور تمام جو ٹیچرز ہیں ہمیں سرور پیش کرتا ہوں جتے ہیں ہمارے اصاز اکرام ہیں چاہے کسی بھی حوال سے ہمیں ٹیچنگ کر رہے ہیں ایک لذب بھی مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمائے کوئی شخص مجھے ایک لذب بھی سکھائے تو کیا ہے وہ میرا آقا ہے میرا آقا ہے پھر ٹیچر کتنا بڑا درجہ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں میں سختی اور آپ لوگوں پر کرتا ہوں میرا جہداد کا مسئلہ تو نہیں ہے آقا ہے کوئی زمین کا مسئلہ ہے یہ جہداد کا مسئلہ ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ چلو یار بچہ ہے اس کو فیچر بن جائے اس لئے سختی کی جاتی ہے اور جب بچے کو فیچر بن جائے کتنے میرے سٹون لیفٹنگ کرنا نہیں کتنے میجر ہیں کتنے کیپٹن ہیں مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں جب آرمی سے پہلے وابڈا کرکا جتر بیالہ میں تھا تو وہ بچے پہلے سلیکٹ ہو گئے تھے وہ میرے سینئر ہیں اور پھر سینئر جنئر ایک آرمی میں ایک رسپیکٹ ہے جو سینئر وہ سینئر ہیں آرمی میں کبھی آپ سینئر ہو جاتے ہیں کبھی آپ تیچر ابھی دیکھیں ایک میجر جا برگیڈرز کو بھی پڑھاتے ہیں سر میں میجر برگیڈرز کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور برگیڈرز ان کو سر کہتے ہیں کیونکہ وہ ٹیچر ہے ادھر ایک بچہ آیا میرے پاس تو ایک ہمارے سٹونڈ ہے سر آمر جو ہے وہ کیا پڑھا رہے ہیں نا سر آمر کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے انیس سال کے وہ ینگ لڑکے ہیں بعض سٹونوں سے بڑھیں ابھی وہ بچہ ہے تو وہ اس کا سینئر تھا داخلہ لے لی ہے فیس میں جمع کر دی باب میں چبھا چلے ایک کلاس تو سر آمر نے بھی لینی ہے اور پھر میں نے سر آمر کو سر بھی کہنا پڑے گا پھر اس کا دورہ موڑ خراب ہوا ٹھیک ہے اور پھر وہ یہاں سے کیا ہوئے چلا گیا اس میں کیا ہے اس میں غرور تھا غرور ہے غرور کا سر کے نیچے ہے ایسا ہے کی نہیں ہے اس لئے اگر آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں فور میں جانا سے یہ غرور شروع نکالنا پڑے گا وہاں تو پی ایم میں دیکھیں بچہ کہتے ہیں یہ کمرہ یہ حاصل یہ مسئلہ ہے یہ آتا ہے مٹی ہے یہ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ادھر تو آپ نے ڈپ بھی لینی ہے ادھر گندے نالے میں ڈپ بھی لینی ہے اپنے فرنٹ رول بھی کرنا ہے وہ تو اندر سب کوئی پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پر آرمی تو آتا ہے کہ حالات کیلئے آپ کو ٹریننگ دیتی ہے تو اس واسطے سے بچے بلکل اس اکیڈمی غرف نہ کریں یعنی قطعن ضرورت نہیں ہے ایک وہ اسٹوڈنٹ جو سموکنگ کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں وہ کوئی بزت کر کے میں نکال دوں گا پر اور دوسرے وہ اسٹوڈنٹ میں تھوڑا سا پوائنٹ زیرو زیرو پرسنٹ بھی غرور و تکبر ہوں بڑائی ہوگی ہم تو بڑے سٹیٹس ہے میرا دانہ خاک میں ملکی ایک گلو گلزار ہوتا ہے میں نے لکھا ہوئے تو خاک میں ملکی آپ کچھ بنو گے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ہے میرا یہاں اس پلازے میں کہ ٹریننگ کا حصہ اگر بچے یہاں کیا ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے میرے پاس تو وہ کہیں بھی ایڈجیسٹ ہو سکتے کہیں بھی ایڈجیسٹ ہو سکتے کوئی مقصد ہوتا ہے باقی اپنا روم میں آپ نے صاف رکھنا ہے نیٹ اور کرین رکھنا ہے ڈریسنگ کی بات ہو رہی تھی ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے ڈریسنگ جو ہے آپ کی شخصیت کا ایک نکھار ہے ایک آپ کی شخصیت کا کاس ہے جیسی آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے پتہ چلتے ہیں کہ بندہ کیسے ڈریس سے پتہ چلتے ہیں پھر آپ جب بولتے ہیں تو پھر سامنے آیا تھی شخصیت ساری کہ کتنی اس میں قبلیت ہے اگر آپ ڈریس تو بہت اچھا بھی ای پی پہنے پانچ پانچ زار دس زار شوٹ پہنے لیکن بولنا نہیں آتا نالج نہیں ہے تو کبھی بھی آپ سلیکٹ نہیں ہوں ریجیکٹ ہو جائیں گی ایک بچہ اس نے اتنا نہیں ہے دولت اس کے پاس نارمل سا ڈریس پہنے لیکن پریس اپ کیے ہوئے ڈریس ساف سر ہے سمیل نہیں آ رہی اس تری شدہ سایی کپڑے دو بچہ کیا ہو جائے گا سلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ کا ظاہری جو ہے نا یہ نقش و نگار لگنا چاہیے کہ آپ فیوچر کے لیڈر ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں آپ کی کٹنگ سے آپ کی سٹائل سے آپ کی گفتگو سے آپ کی چلنے کے سٹائل سے آپ کی مینرز سے مینرز آف میس سے مینرز آف سپوکنگ سے مینرز آف مسجد سے کہ مسجد میں کون سے مینرز ہیں مسجد میں آپ نے کیسے بیہیو کرنے میس کے اندر بیٹھے ہیں وہاں کون سے مینرز کو آپ نے فاروق کرنے آپ نے والا کس پر لیکچر دینا ہے بچے یہ ایس پی صاحب کے بیٹے ہیں بہترین صاحب نے مینرز آف میس پر لیکچر دینا ہے ٹھیک ہے کہ کیسے آپ نے کھانے کے کیا عداب ہیں اور یہ صرف نہیں کہ ٹریننگ کے یہاں کے لئے بلکہ ہمیشہ کے لئے کھانے کے کیسے عداب ہیں اس کو آپ نے اپنانے زندگی میں کام آئیں گی یہ چیزیں اسی طرح حال میں بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ کسی بہت بڑے مجبع میں بیٹھ ہوئی ہیں جس طرح موسیٰ آل ہے ملٹر کا جیلم میں یا کیانی آل ہے ملٹر کا عمری میں بڑے بڑے حال ہے وہاں پر یا بھرنال کالیج میں آل ہے بڑا ٹھیک ہے رسالپرو اکیڈمی میں بڑے بڑے حال ہیں تو ان حال میں بیٹھنے کا کیا مینر ہے آنے کا کیا مینر ہے جانے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا سپیچ کر رہے ہیں گیس سپیکر اس کی سپیچ کیا سنی ہے کوئسنز کے کیا مینرز ہیں کس ٹیم میں نے کوئسنز کرنے ہیں ڈسکشنز کے کیا مینرز ہیں کہ میں نے جو ڈسکشن کر رہا ہوں تو اس کے کیا مینرز ہیں اس کا بھی آپ نے سے بات کرنے کی اداب ہیں محفل کی اداب ہیں خانے کی اداب ہیں اسی طرح ڈرسنگ کی اداب ہیں ابھی جب دیکھیں نا آپ ٹائی کے در بننی ہیں جب میں نے لگائی ہوئی ہے بیلٹ کے پر کوئی ہے Shane اگر بیلٹ آپ کا ہے ملک ہے توび خوش کیسے ہونے چاہیے ٹاکی بیلٹا تو شوش بھی کونوں سے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ٹاکی اسی طرح جب آپ ڈریس پہنتے ہو تو کوش یہ کہیں فٹنگ صحیح ہونے چاہی اس کی بہت فٹ بھی نہیں ہونے چاہیے بہت ٹائٹ قسم کے ڈریس ہوتا ہے وہ ڈریس پہ آرمی پسند نہیں کرتی اس کو لوس تھوڑا سا رکھیں لیکن ایکٹیو نظر آنے چاہیے آپ کو اس شخصیت کو جچے ایسے کلر یوز کریں جو آپ کی شخصیت کو اندر نکھار پیدا کریں اور کوش کریں کیونکہ آپ آرمی میں جا رہے ہیں افیسر بن رہے ہیں لیڈر بن رہے ہیں تو آپ کا ڈریس بھی پھر فوجی افسروں کی طرح کہونا چاہیے ابھی فوجی افسر کس طرح ڈریس پہنتے ہیں جب کسی محفر میں جاتے ہیں افسر سے ملتے ہیں تو زیادہ پینٹ شٹ پہنتے ہیں نا زیادہ کیا پہنتے ہیں پینٹ شٹ پہنتے ہیں آپ انٹریو کے لیے جائیں تو بہتر ہے کہ سجسٹ میں یہی کروں گا جو آپ پینٹ شٹ پہنے ہیں ہاں وہ بچے جو پہلی دفعہ زندگی میں ان پینٹ شٹ پہن رہے تو اگر نہیں پہن سکتے تو ان کے لیے پھر میں کہوں گے چلو انیشل کا انٹریو ہے چلو وہ شلوار کیویز پہن لیں گے شلوار کیویز پہنیں گے تو کیا کریں گے وہ ویس کوٹ پہنیں گے نیچے پر پشاور چپل نہیں ہوں گی نیچے شوز ہوں گے آپ دیکھیں فوجی افسر جو جاتے ہیں محسوم میں جاتے ہیں شلوار کیویز میں جاتے ہیں تو نیچے شوز ہوتے ہیں پشاور چپل نہیں ہوتا میں اس میں کسی افسر کو بھی یہ مینرز ہیں اس طرح پہ پہن کے جائے گا بغیر ویس کوٹ کے وہ نہیں جائے گا اس میں اور افسر میں دعاوں میں فرق نظران چاہیے کہ یہ افسر ہے یہ جو ہے یہ افسر نہیں ہے اس لئے آپ لوگ مجھے ظاہر ہے کہ افسر بننے جا رہے ہیں فیسر کے لیڈر بننے جا رہے ہیں تو یہ مینرز ہونے چاہیے اس سوالے سے کسی ایک سب کے پوچھ سکتے ہیں ان بچوں کے کچھ پوچھ سکتے ہیں ان بچوں نے پوچھے میرے سے کہ ڈریس آرمی میں کون سا پسند کیا جاتا ہے کون سے شوخ ڈریس نہیں پہننا آپ نے جس میں چمک ہوتی ہے ظاہر ہے کہ آپ میل ہیں تو چمک والے ڈریس نہیں پہننا جس میں ریشوی داگیں نظر آتے ہیں نمبر ون پھر کلر کون سا استعمال کلر آپ نے شوخ کلر نہیں استعمال کرنے چمکیلے بڑکیلے کلر پیلا کلر ہو گیا ریڈ بہت ہو گئے یہ نہیں پسند سفیت کر رکے شاڑ بہتر ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح کی چیز میں نے پینٹ پہنی ہے ٹھیک ہے یا ڈار گلو کلر کی بینٹ وہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے پہنے پوچھا کہ تھری پیس سوٹ ضروری نہیں ہے بہتے تھری پیس زیادہ اور ایکٹنگ نہ کریں ٹو پیس بھی چل جاتے ہیں ٹائی لگانی ہے کہ نہیں موسم کو دیکھیں اگر موسم گرم ہے تو پھر زیارہ کے گرمی میں ٹائی نہیں لگاتے نا ہاں اگر ایسی لگا ہوا انتہا تو پھر دیکھ لیں سچویشن پھر ٹائی لگا لیں جیسا ہم نے ایسی لگا میں ٹائی لگائی ہوئی یہاں پہ شدید گرمی ہے پہر تو اگر فیل نہیں ہو رہا یہ تو آپ نے پوری پوزیشن کو دیکھنا ہے دیکھنے سچویشن کو دیکھنے حالات کو دیکھنے پھر ایک بچے نے کیا پوچھا میرے سے سرما پہ لگانا چاہیے کہ نہیں انٹریو میں سرما نہیں لگانا آپ نے بے سنت پوری کریں دنداسہ وغیرہ یہ پر فیوم نہیں لگانا سمیل لیس ہونا چاہیے سمیل لیس نہ آپ کی باڈی سمیل آئے بدبو آئے نہ دوسری سمیل آئے اتر شتر لگا کے نہیں جانے بات آئیے سمجھ تیز اتر عربی اتر لگا کے بلکہ کوئی اتر اتر شتر نہ لگائیں ایک بچے بعد بچوں کی جسم سے ویسے سمیل آتی ہے تو ان کے سجیشن یہ ہے کہ ڈیٹول کے ساتھ نہ آئے کریں ڈیٹول کے ساتھ نہ آئے گی تو سمیل نہیں ایک ایک چیز تیچر کو بتانا پڑتی ہے نا ہاں اچھا کوئی ہلکپل کا پرفیوم میں تو لگا لو اچھا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ محفل میں اچھا سر پڑ سکتے ہیں وہ اب لگاؤ وہ میں نہیں کہ بلکہ ایک بچے کو اس بات پر اس نے سیلیکشن کیے انٹریو کرنے کے آپ نے پرفیوم کون سا لگائے ہوئے اس کو پسند آگیا پرفیوم کون سا لگائے ہو پرفیوم اچھا لگاؤ گا بارل میں ذاتی طور پر سجیشن یہ کہتا ہوں کوئی پرفیوم نہ لگائیں کہ وہ بعد میں اس پرفیوم کی سمیل خراب ہو جاتی ہے صبح بیٹھے ہیں پھر وہ سمیل بدبو میں بدل جاتی ہے اس لیے نہ اتر لگاؤ کچھ بھی نہ لگائیں بات ہے کہ کٹنگ صحیح کریں ایکٹیو ہوگی جائیں انٹریو دیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایک جنٹل میں نے اور آرمی آفیسہ بننے کے قابل ہیں بنا بنایا افسر چاہیے آج کلوں نے باقی مزید کوئی کوئی کوئیسن رہ گئے تو بتائیں کوئی داؤڈ کسی بچے کہتا ہے کوئی رہ گئی چیز آہا شیف دیکھیں کوئی خط بنا تو خط بنا گئے جائے یہ نہیں کہتا ہے کہ داڑی رکھے کارڈ دیں بچوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ داڑی والے کوئی آرمی نہیں لیتی نہیں آسا نہیں میکسیمام فوجی افسروں کی داڑی ہیں میرے جتنے کورس میٹ ہے میڈم سوائے میرے داڑی نہیں ہے باقی سارے کورس میٹوں کے انڈر پرسننٹ سب کی داڑی ہے اور سنت کے مطابق بڑی دابتہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ فوجی افسر ماشاء اللہ یہ بھی بڑے نیک ہیں پی ایم ایم میں بھی داڑی رکھ سکتے ہیں ہاں ایک بچہ نے کشمشی وہ رکھی ہے سٹائلنگ بنائی تے فرنچ یہ وہ پسند نہیں کی جاتی آپ کو خود بھی پتا ہے سستی سے یا کائلی سے شیو نہیں کر سکتا تو اس نے داڑی بڑھائی بھی ہے موبائل تو رکھنے ہی موبائل تو اندر لے جانا ہی نہیں نا آپ نے وہ تو لاو نہیں ہوتا وہ تو لے لیتے ہیں ویسی ایم 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 موجود ہیں یہاں پر ماشاء اللہ جی ٹوپی آپ دیں مدرسے میں تو نہیں جا رہے نا کہ ٹوپی پہن کے جا رہے ہو ٹوپی نہیں پہننی آپ نے ٹوپی نہیں پہننی ریجیکٹ کر دے گا وہ آپ کو پی کیپ شی کیپ نہیں پہن کے جانے سٹیل نہیں مارنے وہاں پر بچے ایک آفر بھی یہ کرتے ہیں فوجی اوپر ہارڈ ریکلاؤں کر کے ساتھ پسٹل لگایا ہوئے پھر بعض کمانڈر بیزت کر دیتے ہیں میرے سامنے ایک میجر ساکی بیزتی بھی ہوئی تھی اس بات پر آئیت دوسرے بڑی اس نے کوپ پہنے ہوئی اتھر پسٹل لگا ہوئے آفرز میں گیا ہوں انہوں نے یہ واٹس ڈس نانسنس تو یہ آپ دیکھیں اس چیز کو سیچیوشن کو دیکھیں یہ نہیں کہ آرڈ ریکلاؤں سے جا گو اب دوسرے دفتر میں جا کے آپ چلے گئے سٹیل نہیں چلتے ہیں یہاں پر تو میڈم تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی جی میڈم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاکا نابرور یاکا نستائی مالک بنیاز اس کے صدقی دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے مہدبانہ سر سے بہت زیادہ تینکی کروں گی کہ سر نے مجھے موقع دیا کامش تھی کہ میں اس سلسلے میں آکر کچھ کہہ سکوں اور خصوصی اپنے پاکستانی عوام کے لیے اور مسلمان بچوں کے لیے اور سمور کرتیوں پاک فوج کو اور تمام نفس بھی دالہ کو اور اپنے سر کو اور آنے والے نئے جوان میرے بھائی جتنے بچے جوان ہیں دیکھیں بچوں سب سے پہلے آپ کے اندار ایک سچا جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کا آپ کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا کہ ہم جس فیلڈ سے جا رہے ہیں جس مقصد کیلئے ہم جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم آپ کو حاضر نازی چان کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنے فیلڈ کے ساتھ مقلس رہیں گے اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہلپ ملے گے آپ ہلپ کو معنے گے بھی سہی پیپیرہ عمل بھی رہیں گے ہم کوشش کریں گے کیا مسٹیک نہ ہو آبولین کوشش دیکھیں رشتے سب اولی لازم ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی حمد محمد بے والداء کرشتا سب کو چھوڑ کے انسان آتا ہے بہت پیانو کو چھوڑ کے آپ پاکستانی عمام دی آپ ہی کی ہے ایک ایک بچھا آپ کا ہے تو آپ کے اندر جذبی کے ساتھ ساتھ بلایت لیسن مجھے گے سو کہتے ہیں کون مائنڈ کچھ بھی ہو جائے آپ کے سامنے بڑی سے بڑا بھار آج ہے لیکن آپ نے کون مائنڈ کیونکہ اکثر دشمن کی چال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھرڈ کرے تینشن دے اور اتنی آپ کو بریشرائز کر دیں کہ آپ کو اتنا بول لیں اور آپ بتا دیں کہ میں فورسی سے ہوں میں انس کے کچھ ایسی انٹیلیجنس ہوتے ہیں جن کو نہیں بتانا ہوتا کہ ہم کس پاس ہیں نہ کریں آپ لوگ کی اچھی انٹیلیجنس جس رہا آپ مہارے سار دنی کوشش کر دیں آپ کو پڑھانے میں ساری ہی انٹیلیجنس میں جائیں بلک دعا ہے آپ سب کے لیے اور اس اکیڈمی کا نام انشاءاللہ بہت انچے لبزوں میں اور گولڈن روف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ انکریب یہ انشاءاللہ اکیڈمی کے حالے سے بھی تاریخ کرتی چاہوں ساسا چاہیے جس میں ہر فسائلیٹیز ہو تاکہ کسٹوٹنٹ ہے ڈریکٹ ان کے پاس ہے ادروایز ادر رہ کے ان کے پاس نہ رہے تاکہ ان کی ساری اکٹیوٹیز سار کی جو ہے وہ اپنے اندار ڈاکٹ کریں دیکھو سار کو کئی لچے رہتے ہوتے ہیں جو بندہ مس بھی ہو جاتے ہیں کبھی سار کا موڑ ہے وہ رات کو دس بجے بھی آپ کے پاس آگئے ہیں صبح بھی آگئے ہیں تو یہ آپ نے بھی کووش رکھنی ہے اپنے بیرلز کے ساتھ دس سار پہ بھی سار پہ زیادہ ہو جائے لیکن اکٹھے سار کے پاس رہا ہے کیونکہ ہم اگر دو کہ جب محول دیکھتے ہیں تو وہ محول ہمارے اندر جسمانے لگ چاہتے ہیں جبکہ ہمیں وہ محول نہیں ہیں آپ جس سار کا محول نہیں ہیں یا آپ کے لئے ایڈل پرسولیٹی ہو جائے ہیں اچھا اس کے بعد سار دیکھیں جب ہم کہیں اندرگو کے لئے جاتے ہیں آپ نے زاہرا جب آپ کے پاس اتما محول نہیں ہے اور آپ کو فل پاور والا اور انٹریجنس سار مازود ہیں وہ کم نس گائنے ہیں آپ کو فل پھل میں ڈائیت کریں گے آپ کو بیچیں گے اور آپ کی کونپیڈنس کو بہارد کریں اور جس بھی لئے آپ لوگ آئے ہیں آپ نے اپنے علاقے کا نام روشن کریں یہ صبح میرا ہے یہ دیش میرا پاکستان میں نہیں کسی بھی لئے میری کوشش اور دعا رہے گی موبائل سے تچ رہیں لیکن مانتا ہے اس کے لئے موبائلی دیکھیں ٹی وی دیکھیں مانگا سپورٹ ٹی وی میں کیا آپ نے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اوور سر یا آپ فوج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ فوج کی ڈاکومنٹی دیکھیں آن سے چودہ سو سال پہلے ہوں نے دیکھیں اس میں دیکھیں وہ واپے کیسے تھے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے منوایا اور کیسے آنکھیں پہنچے اب ارتوگل غازی ہے اسمان چل رہے ہیں آسکر اسمان میں دیکھنے کہ وہ کیسے دشمن کے اندر چلا گیا وہ پرندوں والا سینی آتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو وہی جانور سا بنا لتا ہے اور وہ کرتے ہیں وہاں سے ان کو فتح پورا ہلا کا وہ فتح کریں سب اب یہ چیز دیکھیں پھر آپ گھوڑوں کی کارکرتگی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے ریس میں اگر آپ نے جیتنا ہے نا تو آپ گھوڑوں کی ریس دیکھیں کہ گھوڑا فس طرح سے بھاگنے شک کرتے ہیں انہوں نے اندان کو جیتے ہیں کیونکہ وہ غازی بہا ہے insight خریج جل limit آپ کے سامنے ایڈ پرسنے ایڈ اب تیچر صاحب ہیں ماشاء اللہ خوشی جل ہی جو سنی آپ کو بتاد اور اس کے لئے خوشی جو جو سنی آپ کو بتائیں راکblind جائیں ساوراں سے بھائیں داندیں کھوڑا داندیںو جائیں کیونکہ یہ ہی آپ کی چہرے کی جو اصلاحکاسی آپ کے ٹیتھ ہے بعض بچوں کے دان چانوں کے پیلے ہو جاتے ہیں انہیں نہیں سمجھے آپ یہ میڈیکل جائیں ان کو بتائیں کہ سر یہ میری پیلے اس کیسے کتن ہوگی کیونکہ میں نے آدمی چیلیکٹ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اپنے فرینڈ سے یعنی کہ ادر وائز جو فرینڈ سے ان سے کم ڈاک کریں انہیں سٹڈی پہ توجہیں ایک ایک حروف کو ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ کے ذہن میں شنو گیا ہاں پانچ ٹائم کی نماز آپ نے نہیں چھوڑا کم چھوڑا نماز ہوں اپنے اللہ کی بار کا اور اس کے علاوہ چیتی صورتیں ہیں وہ پڑھیں آپ کو اکتم کریں مدد کے لئے اپنے رب کو پکا رہے ہیں ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کائنات کو پکا رہے ہیں وہ آپ کو مدد دیں گے انشان اللہ فتح دیں گے کیونکہ آپ کے جسموں میں نارا تکبیر ہیں سمان اللہ بچوں کو سیول ڈیفنس ایسے دکھائیں کہ سیول ڈیفنس آ جائے گا آپ سر کے پاس بھیجیں پیسے کو مد کریں پیسہ سب چیز نہیں ہے کل کوئی آپ پیسہ جوڑ رہے ہیں بچوں کے لئے کل کام آئے گا وہ آج دیں بچوں کو آج کسے جمع کرنا ہے جوگ در جوگ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ہم لیکن آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں میں یہ جگہ دے لے مد لوڑی جاگہ ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں ایک تفہہ منزل ہوا لے منزل کی جزتو جوگ میں آپ نے پہنا کر دے آپ نے اپنی پوکٹ منی سے لگاؤ پیسے اپنی اکیڈمی کی مائنڈ نہ کیجئے گا مجھے سر نے کوئی ایسی بات نہیں کیا اپنی اکیڈمی کی جزتو جوگ کہ آپ کو باہر سے کچھ نہیں پروائید کرنا آپ نے جو پکنا ہے آپ کی مس میں پکنا ہے مس میں تیار ہو مس میں آپ نے بیونی فرم پہننا جو کنا سلیکشن آپ بنے بنے اکیڈمی کیا نازمی دی کہ آپ کو بورنٹ سلیکٹ کریں آپ کو سر سلیکٹ کریں آپ کو خود اپنے ہاں کو سلیکٹ کریں پھر آپ جب اس اکیڈمی سے آپ جاؤ گئے آپ کا نام سب سے اپنے دنائے تھا سب حیران ہوں گے کہ دیکھو اور اس کے لئے آپ نے ایک اور مین جو پائیڈ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کبھی بھی کسی افسر کی آنکھ میں آنکھ نہیں دانا اسی آپ نے آنڈ ڈال کے اندامات کرتے ہیں بورے روک کے ساتھ نہیں پہلے سلسکو آنکھیں اگر سر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ موی شکر دیکھیں تو آپ کے سر کی طرح میں سر میں آپ کے اطرام میں سر جبا کے گھر پھر دیکھیں سر کتنا کوئی چوتے ہیں اور کبھی کبھی کسی بھی ٹیچر کے آنکھیں کبھی سے آگے سے مر جاؤ جیسے وہ جارانگاں کے کاس کر کے آپ بھائیں یہ رول کے خلاف ہوتے چوٹی سے بچپن میں ام نے یہ سکھا میرے پیرنٹ سے سکھا آپ کے انسان پر سے سنا تو اس لئے وہ کوشش کی ہے کہ آپ لو بھی اور ماشاء اللہ اچھے گھروں سے اچھے فیملوں سے آپ لو زائرہ یہاں تک پہنچیں اچھے عظمی دے کر آئیں بہت سر کچھ پاکستان زندہ باد اور تمام ریواردن سر کسی سے آپ سے دھاؤ جزاکلہ